نواز شریف نواز شریف نے ملک کو پہلے بھی بہران سے نکالا اب پھر نواز شریف کی قیادت میں ملک آگے بڑھے گا مریم نواز کے عمران خان پر بھی وار کہا عمران خان نے اپنی حکومت بھی خود توڑی اور رو بھی خود رہا ہے اب باقی زندگی اسے رونا ہی پڑے گا نون لیگ بھاری اکثریت سے الیکشن جیٹے گی وطن واپسی پر نون لیگی کارکنوں کا مریم نواز کا شاندار استقبال پنجاب کے مختلف فضلہ سے بڑی تعداد میں کارکن لاہور پہنچے خواتین بھی بڑی تعداد میں آئیں شرکہ نے پاٹی کے ترانوں پر نارے اور رخص کیے مریم نواز کو ریلی کی شکل میں ائرپورٹ سے جاتی عمرہ تک لے جایا گیا چار سال کی نا اہلی اور نا الائکی اور غفلت نے معیشت کو آج جس حال میں پنچا دیا میرے بھائیوں انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن عساق دار صاحب پر یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے مریم نواز نے پارٹی کے سینئر آنماؤ کی طرف سے پارٹی میں گروپ بندی کے خدشات مسترد کر دیئے کہا وہ نہیں سمجھتی کہ شاید خاقان کو ایسا کوئی خیال بھی آیا ہوگا پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے تو دینی چاہیے ذاتی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے اسامدار کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ پاکستان کی معیشت کو بھور سے نکالا ہے اگر کسی کو ذاتی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے جو پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں پتا نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے بلاول بچوں نے عمران خان کے الزامات کو اپنے خاندان کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہا عمران خان کا الزام غیر منطقی ہے اور ہم سب کے لیے خطرات کو بڑھا دیا ہے اگر ان پر ان کے والد یا پارٹی پر حملہ ہوا تو اس کا حساب لیا جائے گا ہم دہشت گردوں اور ان کے سیاسی فرنٹ مین کے پروپگینڈے کا چارہ بننا بھی برداشت نہیں کریں گے عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کی بیوی کو خواب آتا ہے تو وہ ٹی وی پر آ کر لوگوں پر الزامات نہیں لگا سکتے ان کے الزامات عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے عمران خان کے الزامات پر قانونی ردعمل دیا جائے گا بلاول نے کہا کہ پہلے عمران نے انہیں اور پارٹی کو براہ راز دھمکایا اب ان کے والد پر جھوٹے الزامات لگائے پی بس پارٹی کا سپریم کورٹ سے عمران خان کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ قانونی کارروائی کرنے کا بھی اعلان وزیر خارجہ بلاول بٹو کل سے دو روزہ دورے پر موسکو روانہ ہوں گے فواد چودری کے جسمانی ریمان مسترد کرنے کے خلاف پولیس کی درخواست منظور فواد چودری کی مقدمے سے دسچارج کرنے کی درخواست مسترد عدالت کے حکم پر فواد چودری کو دوبارہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پروزیکیوٹر اور الیکشن کمیشن کے وکیل کی جسمانی ریمان کی استعداد کہا فواد چودری کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ دو روزہ جسمانی ریمان میں نہیں ہو پایا جو کیا جانا ضروری ہے تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری کو آج بھی چادر میں لپیٹ کر عدالت میں پیش کیا گیا فواد چودری کے اعلیہ اور بھائی جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس پہنچ گیا عدالت نے بھی تفتیشی آفیسر کو طلب کر دیا کپڑا ہٹانے کی ہدایت اہل خانہ کو بخشی خانے میں ملاقات کی اجازت عمران خان کہتے ہیں کہ جس طرح فواد چودری کو ہتکڑیوں میں جکڑ کر اور چادر دھاپ کر ایک دہشت گرد کی طرح عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوچھد حکومت اور ریاست گراوٹ کی کن گہرائیوں میں اتر چکے ہیں فواد چودری، آزم سواتی اور شہباز گل سے رواہ رکھے جانے والے سلوک کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں کوئی باقی نہیں کہ ہم اب ایک بنانا ریپبلک بن چکے ہیں اب تو جنگل کا قانون رائج ہے جہاں جس کی لاتھی اس کی بحیث کا اصول کار فرما ہے مریم نواز کیا نواز شریف بھی آ جائیں تو یہ لوگ قابل نفرت ہو چکے تحریک انصاف کے حماد عزر کا تفسرہ الیکشن کمیشن کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا الیکشن کمیشن کو صرف منشی کہنے پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اگر آپ نے عزت کرو پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے پاکستانی ریاست سے ناراض ہیں اگر بلک کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا ریمیجننگ پاکستان سیبینار سے ویڈیو لنگ سے خطاب کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے ہم ہٹ گئے تھے لیکن پھر ٹریک پر آ گئے شہباز شریف دوبارہ پاکستان کو ٹریک پر لائے حکومت کو سخت فیصلے لینے دیں پاکستان کے حق میں ہیں رانوما نون لیگ شاید خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات سے کوئی بریو زمہ نہیں معیشت کی بہتری کے لیے عوام کے لیے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو مل بیٹھنا ہوگا پشاور میں ریمیجننگ پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاید خاقہ نباسی نے کہا کہ ملکی معاملات کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی پرویز الہی کی فواد چودری کی بیوی حبا فواد سے اپنے بیان پر معذرت سابق وزیرالہ پنجاب کا حبا فواد سے رابطہ کہا فواد چودری ایک زیرک سیاستدان ہے عمران خان کے اہم کھلاریوں میں شامل ہیں حبا فواد نے مشکل کے وقت پرویز الہی کی طرف سے اظہار یک جہتی پر شکریہ آدھا کیا فواد چودری کو دہشت گردوں کی طرح چادر ڈال کر عدالت لایا جاتا ہے یہ عمل رکوانے کی درخواست دیں گے فواد چودری کی اہلیا نبا چودری کی میڈیا سے گفتگو یہ بھی کہا کہ بار بار ان کے گھر کے سچ وارنٹ کا کہا جا رہا ہے حد شاہ ہے کہ پولیس خود گھر میں کوئی چیز رکھ کر برامت کر لے گی اگر ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے تو پولیس میڈیا کے ساتھ آئے پارٹی ڈار صاحب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں میں نے ایسا کبھی نہیں کہا مسلمی قدون کے رانوما محمد زبیر کی وزیر خزانہ عساقدار سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کہا کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عساقدار نے اپنے حساب سے کوشش کی کہ پاکستان کی عوام پر بوجھ نہ پڑے اس وجہ سے انہوں نے دوسرے ذرائع سے فوراں ایکسچینج سے لانے کی کوشش کی تحریکین صاحب نے تہتالیس ارکان کے اسطفوں کی منظوری عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا پیر تک اسلامباد ہائی کورٹ میں پیجیشن دائر کیے جانے کا امکان درخواست میں اسپیکر شاہ محمود کو لکھا گیا خط بھی لگایا جائے گا جس میں اسپیکر نے کہا تھا کہ مصطفی ارکان کو ہر صورت بلا کر اسطفوں کی تزدیق کی جائے گی تزدیق کے بغیر اسطفے منظور نہیں کیے جائیں گے انٹیلیجنس ہیزنسیز کی بروقت کا روائیاں خود کوش شملوں کا بڑا نیٹورک پکڑا گیا افغان موبائل سیمز منشیات اور کرنسی برامت انیس جنوری کو جمرور تختہ بیگ چیک پوسٹ پر خود کوش شملہ آور کی فائرنگ سے تین پولیس ایلکار شہید ہو گئے تھے بعد میں خود کوش شملہ آور نے خود کو بم سے اڑا لیا سیکیورٹی پورسز نے گولیوں کے خول جسم کے آزا فرنسک کے لیے جمع کیے جیو فینسنگ اور سی جی ٹی وی ویڈیو کا تجزیہ کیا ستائیس جنوری کو تین مشتبہ افراد کی پہلے سے موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا جس میں سہولتکار فضل امین، فضل احمد، محمد عامر اور حماداللہ کو پکڑا گیا سہولتکار فضل احمد نے انکشاف کیا کہ خود کوش عملہ آور افغان شہری تھا خود کوش عملہ آور کو ستانہ جان پاکستان لے کر آیا ہتیار اور خود کوش جیکٹز بھی فراہم کی افغان خود کوش عملہ آور کو افغانستان سے اس کے ہینڈلرز نے بھیجا ستانہ جان کل آدم چی ٹی پی شمالی وزیرستان کو چلا رہا تھا تئیس جنوری کو انچیلیجنس بیسٹ آپریشن میں خود کوش عملہ آور سے تعلق رکھنے والے فرمان اللہ اور عبدالقیوم کو پکڑ لیا گیا چی ٹی پی نے قبول کیا کہ کارروائی میں سہولتکار ستانہ جان مارا گیا ہے کراچی کے مواج گوٹ میں سولہ دن میں اٹھارہ امباد کیسے ہوئیں حد بھی وجاب تک سامنے نہ آسکی امباد سے مطالق محکمہ سیحت کی ابتدائی ریپورچ کے مطابق انتقال کرنے والوں کو بخار گلے میں خراش سانس لینے میں دشواری تھی علاقے میں تقریباً بارہ سے زائد فیکٹریز بند کر دی گئیں قریبی اسپتال میں علاج جاری کر دیا گیا متاثرین کے لیے علاقے میں ایک میڈیکل کیم بھی قائم ہے محکمہ سیحت نے متاثرہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جو منفیہ ہے شیخ رشید اور مطروقہ وقف املاق کے درمیان لالحویلی کی بلکیت کا ترازہ عدالت نے لالحویلی باغوزار کرانے کے لیے ممکنہ آپریشن کے خلاف حکم امتنہ کی درخواست خارج کر دی شیخ رشید کی درخواست پر محفوز فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون وفاقی اصوبائی اداروں کی کارروائی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا شیخ رشید نے مطروقہ وقف املاق کی لالحویلی کے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا کراچی میں چریسر گوٹ اور معصوم شاہ کالونی کے لوگوں نے انتالیس کروڑ پچھتر لاک کا بلعدہ نہیں کیا اس لیے ان علاقوں کی بجلی کارڈ دی ہے کہ الیکٹک کے ترجمان کا بیان کہ الیکٹک کی املاق اور عملے کو نقصان پہنچانے کی مضمت گزرشتہ روز ان علاقوں کے افراد نے احتجاجی مظاہرہ کر کے گھنٹوں شہرہ فیصل پر ٹرافک متاثر کیے رکھا ادراباد سے ورغلا کر جہاں ساتھ دے کر بھارت لے جائی گئی لڑکی بینگلور سے گرفتار شادی شدہ بھارتی شہری ملائم سنگھ یادم نے آن لائن گیم میں طالبہ سے دوستی کی نیپال بلوایا اور خود کو مسلمان ظاہر کر کے شادی کر لی نیپال سے لڑکی لے کر غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوا تو بینگلورو پولیس نے گرفتار کر لیا پاکستان میں لڑکی دوزشتہ سال انیس ستمبر سے غائب ہے کالج سے گھر واپس نہ پہنچی تو حیل خانہ نے تھانہ ہیدراباد سٹی میں مقدمہ درج کر آیا لیکن کچھ بتانا چلا چند ہفتے پہلے لڑکی کے والد کو بھارت سے فون پر گرفتاری کی اطلاع دی گئی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برباری کا نیا سلسلہ داخل بلوچستان میں چمن پشین قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ جیارت میں برباری وادی ہنزہ کے بالا علاقوں میں برباری خیبر پختونخواہ میں بھی آج سے بارشوں اور پہاڑوں پر برباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان کراچی میں آج رات اور کل بھونہ باندی اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں کمی کا امکان گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت چترال منفی آٹھ کوئٹہ منفی پانچ اور ہنزہ منفی چار نے کارٹ کیا گیا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایک طلبہ گروپ کے کارکنوں کا پروفیسر پر حملہ یونیورسٹی درجمان کے مطابق طالب علم کیمپس میں تیزی سے ہیوی بائیک چلا رہا تھا پروفیسر کے روکنے پر طالب علم نے ہاتھا پائی کی اور کارروائی سے بچنے کے لیے طالب علم اور اس کے ساتھی طلبہ نے وی سی ہاؤس کے باہر دھنہ دے دیا طلبہ تنظیموں کے کارکن اتجاج کے دوران رات کو لاؤڈ سپیکر لگا کر ڈانس کرتے رہے روکنے پر یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ سے بھی ہاتھا پائی کی طلبہ کا الزام ہے کہ یونیورسٹی کے اساتھیزہ ناروہ سلوک کرتے ہیں پروفیسر کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے پاکستان کی ڈینمارک میں قرآن کی بے حرمتی کی مذہبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ اقدام اسلام مخالف متاسب متاسب ہونے کی طرف یہ کیا گیا جس نے چند روز خابل سویڈن میں بھی یہ کیا تھا اس گنام نے اقدام کا دوبارہ ہونا افسوسناک ہے مسلمانوں پر باضح ہو رہا ہے کہ آزادی اظہار کو مذہبی نفرت تشدد کے اشتیال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کشن گنگا اور افلے ہائیرو پاور پروجیک منصوبوں کے متنازع دیزائن عالمی بینک کی سالسی عدالت میں شکست دیکھنے پر بھارت کی پھر بھاگنے کی تیاری سنتاس معاہدے میں نظرسانی تجویز کر کے مسالحہتی عدالت میں قانونی عمل رکبانے کی کوشش پاکستان کا کسی صورت سنتاس معاہدے میں نظرسانی کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ تجویز کو ناجائز اور بے ایمان بھارتی رویے کی اقاسی قرار دے دیا تاہاں کسی شک کی یک طرفت ابدیلی و تشریح کی کوئی عامیت نہیں سنتاس معاہدے کے تحت دریائے جیلوم اور چناب کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہے کراچی آرس کاؤنسل میں یوت فیسیول کا چھتا روز گزشتا روز خصوصی بچوں نے میرا لوٹ لیا آج بیٹل آف بین سمیت مختلف کیٹگریز میں فانل مقابل جاری سکولز کالجز اور جامعات کے طلبہ کی شرکت والی بوجھ کے پتھان کا سب کو سلام تین روز میں تین سو تیرہ کروڑ کما لیے شاروخ خان دنیا بھر کی آٹھ ہزار سکرینز کا حکمران ہر زمان پر پتھان کا نام ہر سنما ہاؤس ورل ٹکٹس کا حصول مشن انپوسیبل بن گیا ایڈوانز بکنگ میں لاکھوں ٹکٹ فروخت ہو گیا